اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں مہنازی امائی بی بی ام پی ہائی سکول براڈ بے بینگلور آج آپ تمام طلبہ اور طالبات کا آج کے آن لائن کلاس میں استخبال کرتی ہوں دنیا کے بدکدوں میں پہلا و گھر خدا کا دنیا کے بدکدوں میں پہلا و گھر خدا کا ہم پاس باں ہیں اس کے وہ پاس باں ہمارا یہ تصویر اس تصویر کو دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کے ہمارے سبخ کا انمان کیا ہوگا جی آپ نے ٹھیک سمجھا آج ہم قابط اللہ کے متعلق معلومات حاصل کریں گے قابط اللہ کے اطراف کئی مخدس مخامات ہیں جیسے قابط اللہ قابط اللہ کا دروازہ حتیم اور یہ مخام ابراہیم ہے اس مخام کو مخام ابراہیم کہتے ہیں یہ رکن یمنی ہیں اور یہ حجر اسوت ہے آج کا ہمارا سبخ حجر اسوت کے بارے میں ہی ہے پہلی تصویر جو رکن امنی کی ہے اور دوسری تصویر میں حجر اسوت ہے جسے آپ چاندی کے فریم میں محفوظ دیکھ سکتے ہیں آج ہم نبی جماعت کی کتاب نو بہار ادب کا دوسرا سبخ بہترین فیصلہ پڑھیں گے آپ لوگ اپنی کتاب اور خلم اٹھا لیں بہترین فیصلہ سبخ میں ہم واقعہ تنصیب حجر اسوت پڑھیں گے جو تصویر آپ قابط اللہ پہ دیکھ رہے ہیں یہ حجر اسوت کی تصویر ہے پہلے تو ہم حجر اسوت کے معنی جان لیتے ہیں حجر کے معنی ہے پتھر اسوت کالا یعنی سیاہ حجر اسوت کالا مخدس پتھر مخدس پتھر جو قابط اللہ پہ لگایا گیا ہے جسے لوگ تواف کے دوران اخیدت سے بوسا دیتے ہیں اس پتھر کو مخدس اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ پتھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قابط اللہ تعمیر کیا تھا تب یہ پتھر جنت سے زمین پہ آیا تھا سبخ شروع کرنے سے پہلے میں آنے والے چند مشکل الفاظ کے معنی بتلا دیتی ہوں تنصیب یعنی لگانا نصف کرنا منہدم ہونا گرنا دھے جانا باعث سبب وجہ زد میں آنا متاثر ہونا بت پرستی کے کیا معنی ہے بتوں کی پوجہ کرنا مرمت یعنی درست کرنا کار خیر نیک کام اچھا کام تفخر ایک دوسرے پر فخر کرنا پیش پیش کا مطلب سب سے آگے حرف فجار دور جہالیت کی مشہور لڑائی جو برسوں چلی بہترین فیصلہ واقعہ تنصیب کیا ہے حجر اسود کے بارے میں ہے اس سبخ کو بہترین فیصلہ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فیصلہ کس نے لیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ٹھیک ہے اب ہم سبخ شروع کرتے ہیں آپ اپنی نوی جماعت کی کتاب نو بہار عدب اٹھا لیجئے اور اس میں سبخ نمبر دو اور پیج نمبر پانچ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ بوٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں ایک بار مکہ میں بہت زور کا سیلاب آیا گلیوں میں نہروں کی طرح پانی بہنے لگا بہت سے مکان منہ دم ہو گئے یہ بات مکہ والوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی خانہ کعبہ بھی سیلاب کی زد میں آ گیا دیواریں گر پڑیں اور اس کے ساتھ حجرِ اسود بھی اپنی جگہ سے نکل کر زمین پر گر بڑھا میں نے کہا تھا ہمارا سبخ آج کا ہمارا سبخ حجرِ اسود کے بارے میں ہی ہے میں ایک تصویر دکھاتی ہوں آپ کو دیکھئے یہ تو ایک مناسب تصویر میں نے چنی ہے اگر کعبت اللہ میں زیادہ بارش ہوتی ہے یا سیلاب آتا ہے تو دیکھئے کعبت اللہ کے چاروں طرف کیسے پانی بھر جاتا ہے اسی طرح اس وقت ہوا ہوگا کہ کعبت اللہ کی دیواریں بھی ڈہ گئیں اور حجرِ اسود بھی زمین پر گر گیا عرب والے کعبے کی بہت عزت کرتے تھے بدھ پرستی کے بے پناہ شوق اور بے انتہا عقیدت کے باوجود بیت اللہ کے احترام سے ان کے دل دل و دماغ کبھی خالی نہیں ہوئے انہوں نے یہ تئے کیا سب سے پہلے خانہِ کعبہ کی دیواروں کی مرمت وہ تعمیر کی جائے اس کے باوجود کے وہ لوگ بدھ پرست تھے تمام خبیلے کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے کعبت اللہ کی دیواروں کی مرمت ہوگی اس کے بعد وہ دوسرا کام کریں گے دیکھیں یہ کعبت اللہ کی پرانی تصویر ہے یعنی کعبت اللہ اس زمانے میں کیسا تھا سب لوگوں نے نہایت دلچشپی اور جوش و اخیدت کے ساتھ اس کارِ خیر میں حصہ لیا کعبے کے تعمیری کام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر دھوڑھو کے لاتے اور دیگر مزدوروں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے یعنی اس وقت کیا ہوا کارِ خیر میں نے کیا کہا تھا اچھا کام اس اچھے کام کے لیے تمام خبیلوں کے لوگوں نے ساتھ دیا اور ان خبیلوں کے مزدوروں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا تھا نیکس پیرگراف دیکھئے جب کعبے کی دیواریں اٹھ گئیں تو حجرِ اسوت لگانے کا سوال درپیش ہوا ہر شخص چاہتا تھا کہ اس مخدس پتھر کو لگانے کا شر اس کے خبیلے کو ملے ہر خبیلہ اپنے اپنے تفخر اور بہددوری کی داستانیں چھیڑنے لگا ایک نے کہا ابراہ نے جب کعبے پر ہاتھیوں کا لشکر سے چڑھائی کی تھی تو میں اور میرا بڑھا باپ کعبے کی حفاظت میں سب سے پیش پیش تھے اس لیے حجرِ اسوت نصف کرنے کا حرق صرف ہمیں پہنچتا ہے تو کیا ہوا اب تو کعبے کی دیواریں تیار ہو گئیں تھی اب آخری کیا تھا حجرِ اسوت کو کعبت اللہ پہ لگانا تھا تو ایک دوسرے کے خبیلے میں کیا ہو گیا مقابلہ شروع ہو گیا ایک نے کہا کیا کہا اس نے اپنے آٹھویں جماعت نے اپنا چبخ پڑھا تھا ابراہ کے بارے میں جو ایک عیسائی بادشاہ تھا جس نے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ کعبت اللہ پر چڑھائی کی تھی اس وقت اس کعباب کیا تھا اس جنگ میں پیش پیش تھا دوسرے نے کہا حرفِ فجار میں میرے خبیلے کے لوگوں نے جان کی بازی نہ لگائی ہوتی تو خریش کو ایسی سکرس فاسٹ ہوتی کہ ان کی عزت و عظمت خاک میں مل جاتی لوگوں میں جوش بڑھتا جا رہا تھا بعض منچلوں نے عرب کے دستور کے مطابق خون میں انگلیاں ڈوبولی یہ اس بات کا اہد تھا یعنی حرفِ فجار میں نے کیا کہا تھا ایک جنگ کا نام عرب میں کئی جنگیں ہوئے تھے اسی ایک جنگ کا نام حرفِ فجار ہے تو اس نے کہا کہ میرے آبا و اجداد نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا تو اس کا شرف کس کو جاتا ہے ہمارے قبیلے کو جاتا ہے تو ایک دوسرے نے کہا اس وقت کیا ہوا ایک دوسرے نے اہد کرنے لگے کہ وہ خون میں انگلیاں ڈوبو ڈوبو کر یہ اہد کرنے لگے کہ ہمیں حجرِ اسوط نصف کرنے کا موقع چاہیے دیکھئے کلوار اٹھے گی یعنی یہ خبیلہ دوسرے خبی سے لڑ کر جو سب سے طاقتور خبیلہ ہوگا اس خبیلے کو کیا ہوگا قابط اللہ میں حجرِ اسوط نصف کرنے کا شرف ملے گا آگے دیکھتے ہیں بہترین فیصلہ سبخ کا پہلا یونٹ ختم ہوتا ہے یہاں پر دوسرا حصہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے ابھی ہم از باغ کے بارے میں کچھ مشک اور خواہیت کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا یا آدھا لیسن ہم نے لیا ہے آدھا لیسن ہم اگلی کلاس میں لیں گے یعنی اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سیلاب کی زد میں قابط اللہ بھی آگا مکانیں ڈھے گئے تھے قابط اللہ بھی آگیا تھا دیواریں گر پڑی تھی حجر اسود نیچے گر گیا تھا تمام خبیلوں کے لوگوں نے مل کر قابط اللہ کی مرمت کی جب حجر اسود لگانے کا موقع آیا تو ایک دوسرے میں مقابلہ ہونے لگا اسی کی وجہ سے ایک دوسرے میں کیا ہوا لڑائی ہونے لگی اس کے بعد کس نے بہترین فیصلہ لیا کیا ہوا وہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے مشک اور خواہیت تھوڑے پڑھ لیں دیکھئے ان الفاظ کے ازداد لکھئے ازداد کے معنی کیا ہیں اپوزٹس تعمیر بہدر کار خیر کیا ہے اس کے ازداد تعمیر کا ازداد ہے تقریب بہدر بزدل کار خیر کار بند سیاہ دانشمندی خدرتی سیاہ کے ازداد سفید دانشمندی بے اخوفی خدرتی مصنوی خدرتی یعنی خدا کی بنائی ہوئی چیز مصنوی یعنی انسان کی بنائی ہوئی چیز دیکھئے اب دوسری سرگرمی کی طرف جاتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کے پاس کافی اور خلم ہوں گا آپ یہ لکھ رہے ہوں گے جمع ان الفاظ کے جمع لکھئے جمع کا مطلب کیا ہے پرولر واحد کا مطلب کیا ہے سنگلر ہم نے تمام الفاظ سنگلر دیئے ہیں یعنی واحد دیئے ہیں اور اس کو آپ کی جمع لکھنا ہے یعنی اس کے پرولرز لکھنی ہے تعمیر تعمیر کی جمع تعمیرات دوسرا لفظ کیا ہے انگلی انگلی کی جمع کیا ہے انگلیاں ٹھیک داستان داستانے جاہل جہلا شخص اشخاص خبیلہ خبیلے ٹھیک ہے آپ اپنی کاپی میں یہ نوٹ کر لیجئے ان الفاظ کے جمع لکھئے ٹھیک ہے ابھی ہم نے ازداد پڑے تھے واحد جمع پڑے تھے اب درج جہل سوالات کے مختصت جوابات لکھیں گے ایک بار مکہ میں کیا آیا کیا آیا تھا سیلاب آیا تھا ٹھیک ہے ایک بار مکہ میں بہت زور کا سیلاب آیا ارب والے خانہ کعبہ کی دیواروں کی مرمت کیوں کرنا چاہتے تھے کیوں کرنا چاہتے تھے سیلاب آنے کی وجہ سے کیا ہوا تھا کیوں کہ سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں منہ دم ہو گئی تھی یعنی گیر گئی تھی تیسرا سوال کعبہ کی تعمیر نو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سم مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا کس مسئلے میں عرب والوں میں اختلاف پیدا ہوا دیواریں تعمیر ہو چکی تھی آخری مسئلہ کیا تھا حجرِ اسوط نصب کرنے کا تھا حجرِ اسوط کی تنصیب پر عربوں میں اختلاف پیدا ہوا حرفِ فجار سے مراد کیا ہے الفاظ و معنی میں میں نے بتلایا تھا حرفِ فجار سے مراد جاہلیت کی مشہور جنگ کیا مراد ہے حرفِ فجار سے مراد جاہلیت کی مشہور جنگ ہے ٹھیک ہے آپ لکھ لیجئے یہ بھی سوال جواب ابھی تک ہم نے مختصر سے سوال لکھے تھے ابھی ہم تفصیلی جوابات کے طرف نکلتے ہیں ان کے تفصیلی جواب لکھئے مکہ میں آئے سیلاب کے اثرات کیا تھے جواب دیکھ لیجئے آپ مکہ میں جب سیلاب آیا تو گلیوں میں نہروں کی طرح پانی بہنے لگا بہت سارے مکانات گر گئے خانہِ کعبہ بھی اس کی زد میں آ گیا اور حجرِ اسوط بھی اپنی جگہ سے نکل کر زمین پر گر پڑا یہ تفصیلی جواب ہے تفصیلی جواب میں منیمم تین سے چار سینٹنس لکھنے پڑیں گے جملے لکھنے پڑیں گے دوسرا سوال کیوں عرب والے آپس میں جھگڑنے لگے عرب والے اس لیے آپس میں جھگڑنے لگے کیونکہ سیلاب کی وجہ سے حجرِ اسوط اپنی جگہ سے گر پڑا تھا عرب کے ہر شخص کی یہ آرزو اور تمنہ تھی کہ اس مقدس پتھر کو خانہِ کعبہ میں لگانے کا شرف حاصل ہو اسی لیے ہر خبیلِ کفرد اپنی بہدوری اور تفخر کی داستانیں چھیڑنے لگا اس بات پر لوگوں میں آپس میں جھگڑے ہونے لگے ٹھیک ہے اے تھے دو تفصیلی جواب جو آج کے یونٹ پر ہیں اب دیکھئے مطن کے حوالے سے ان جملوں کی وضاحت کی دیئے مطن کے حوالے سے کیا مطلب مطن کے حوالے سے میں آپ کو یہ لکھنا ہے کہ اے جملہ کس سبق سے لیا گیا ہے اس جملے کو کس نے کب اور کس سے کہا تھا ٹھیک ہے دیکھئے پہلا مطن کے حوالے حجرِ اسود نصف کرنے کا حرق صرف ہمیں پہنچتا ہے یہ جملہ بہترین فیصلہ سبق سے لیا گیا ہے یہ جملہ مجموعے میں سے کسی ایک شخص نے اس وقت کہا جب حجرِ اسود کو نصف کرنے کا معاملہ درپیش ہوا دیکھئے اس جملے میں پہلا پوائنٹ کیا ہے یہ جملہ کس سبق سے لیا گیا ہے کس نے کہا اور کس سے کہا اور کب کہا کیا ہے اس میں اس جملے میں پہلا لکھا کہے یہ جملہ ایک شخص نے کہا سے اس مجموعے میں سے ایک شخص نے کہا اور جب کب کہا جب وہ حجرِ اسود کو نصف کرنے کا معاملہ درپیش آیا یہ تھا پہلا مطن دوسرا اب اس بات کا فیصلہ تلوار کرے گی یہ دوسرا جملہ ہے کس سبق سے لیا گیا ہے یہ بہترین فیصلہ کیونکہ آج ہم نے بہترین فیصلہ پڑھا ہے یہ جملہ بہترین فیصلہ سبق سے لیا گیا ہے یہ جملہ حجرِ اسود کے تنصیب کے وقت مجموعے میں سے ایک منچلے شخص نے اس وقت کہا جب حجرِ اسود کو نصف کرنے کا معاملہ درپیش ہوا کب کہا تھا یہ جملہ حجرِ اسود کے تنصیب کے وقت مجموعے میں سے ایک منچلے شخص نے اس وقت کہا تھا جب حجرِ اسود کو نصف کرنے کا معاملہ درپیش ہوا ٹھیک ہے آپ یہ بھی نوٹ کر لیجئے عزیز بچوں ابھی تک ہم نے عبارت کے مطالق معلومات حاصل کیے آئیے اب ہم خوایت کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں حروف کا بیان کیا ہے حروف کا بیان جیسے مفرد لفظ دوسرا مرقب لفظ پہلا کیا ہے مفرد لفظ دوسرا مرقب لفظ سوال دیکھئے مفرد لفظ کی تعریف کیجئے اور مثال دیجئے جواب میں وہ کلمہ جو ایک لفظ پر مشتمل ہو مفرد لفظ کہلاتا ہے جیسے یعنی ایک وہ کلمہ جو ایک لفظ پر مشتمل ہو مفرد لفظ کہلاتا ہے کونچے لفظ ہیں پہلا پھول مدرسہ کتاب پانی اگر میں جب پھول کہتی ہوں تو آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کا پسندیدہ پھول آ جائے گا ٹھیک ہے اگر مدرسہ اگر ہو سکتا ہے اگر میں نے مدرسہ لفظ کیا تو آپ کا مدرسہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا کسی اور لفظ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ الفاظ سمجھنے کے لیے یہ کلمہ سمجھنے کے لیے یعنی اس کو مفرد لفظ کہتے ہیں دوسرا مرکب لفظ کی تعریف کیجئے اور مثال دیجئے وہ کلمہ جو ایک سے زیادہ مفرد الفاظ پر مشتمل ہو مرکب لفظ کہلاتا ہے یعنی ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے دو تین ایسا مرکب لفظ کہلاتا ہے جیسے خوشخسمت لال و گہر دوا خانہ بنی آدم لال و گہر ہیرے جواہرات دوا خانہ دوا جہاں ملتی ہے وہ دوا خانہ ہے بنی آدم آدم کی اولاد یعنی اس میں کیا ہیں دو دو کلمے ہیں دو دو لفظ ہیں جیسے خوشخسمت لال و گہر دوا خانہ بنی آدم دیکھو عزیز بچو اب ہم سابقی اور لاحقی کے مطالق معلومات حاصل کریں گے سابقی وہ علامات حرف یا لفظ جو کسی دوسری مفرد لفظ یا کلمے سے پہلے آ کر ایک نیا لفظ یا کلمہ بنا لیتے ہیں سابقی کہلاتے ہیں جیسے علیف پلس ٹل اٹل علیف پلس لگ الگ ٹھیک ہے تو دائن طرف کا لفظ کیا ہے سابقی ہے اس کو علیف پلس ٹل علیف کے ملانے سے یہ کیا ہو گیا اٹل ہو گیا لگ علیف کے ملانے سے یہ کیا ہو گیا الگ ہو گیا اب دیکھئے اس میں سابقی کونسا ہے ان ان پلس پڑ ان پڑ ہوا ٹھیک ان پلس گنت کیا ہوا ان گنت ان پلس جان کیا ہوا ان جان ہوا اب آخر میں یہ کونسا سابقہ ہے بے آپ پڑھئے ابھی میرے ساتھ پڑھئے بے بے پلس زبان بے زبان بے پلس باک بے باک بے پلس پنا بے پنا امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ایک لفظ کے جو دہنی ہاتھ طرف سے ملا کر ایک دوسرا لفظ بنتا ہے اس کو سابقے کہتے ہیں جو لفظ یہ تمام لفظ جو میں نے بلو میں لکھے ہیں آپ کو سمجھ نے کے لئے لکھے ہیں کہ یہ سابقے ہیں ٹھیک ہے نوٹ کر لیجی آپ لوگ اب آتے ہیں لاہخے کی طرف لاہخے وہ علامات حرف یا لفظ جو کسی لفظ یا کلمہ کے بعد آ کر یہ نیا لفظ یا کلمہ بناتے ہیں لاہخے کہلاتے ہیں یہ غور سے سنیا لاہخے وہ علامات حروف یا الفاظ جو کسی لفظ یا کلمہ کے بعد آ کر ایک نیا لفظ یا حروف کلمہ بناتے ہیں وہ لاہخے کہلاتے ہیں اب دیکھ جیسے دان ہمارا لفظ کیا ہے خلم خلم پلس دان خلم دان اود اود پلس دان اود دان ٹھیک ہے اس میں لہقہ کونسا ہوا دان جیسے خلم پلس دان خلم دان اود پلس دان اود دان دوسرا ایکزامپل دیکھئے خیز زر پلس خیز زر خیز مردم ہونا چاہیے تھا وہ آپ لکھ لیے دیئے مردم پلس خیز مردم خیز دولت پلس کدا دولت کدا اشرت پلس کدا اشرت کدا اب بتائیے آخری ورف میں کونسا لحخہ ہے گار ٹھیک ہے مدد پلس گار مدد گار خدمت پلس گار خدمت گار ٹھیک ہے یہ لہخے ہیں آپ آج کی ہماری کلاس میں ہم نے سوال جواب پڑے ہیں خوایت پڑے ہیں مشکے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا یا آدھا لیسن ہم نے لیا ہے آدھا لیسن ہم اگلی کلاس میں لیں گے یعنی اس میں ہم نے کیا پڑا تھا کہ سیلاب کی ضد میں قابط اللہ بھی آگا مکانیں ڈھے گئے تھے قابط اللہ بھی آ گیا تھا دیواریں گر پڑی تھی حجر اسود نیچے گر گیا تھا تمام خبیلوں کے لوگوں نے مل کر قابط اللہ کی مرمت کی جب حجر اسود لگانے کا موقع آیا تو ایک دوسرے میں مقابلہ ہونے لگا اسی کی وجہ سے ایک دوسرے میں کیا ہوا لڑائی ہونے لگے اس کے بعد کس نے بہترین فیصلہ لیا کیا ہوا وہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے اب تھوڑا آپ ہوم ورک لکھ لیے جیے گھر کا کام آپ کو پہلا ہوم وقت کیا کرنا ہے خانہ کعبہ سے متعلق معلومات جمع کیجئے اور ایک پاریگراف کی شکل میں لکھئے کیا ہوم وقت ہے آپ کا آپ کو ایک خانہ ہو سکتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی تصویر بھی لگائیں اور اس کے اطراف کے جو کچھ نظر آتا ہے وہ لکھیں اور وہ پاریگراف لکھنے کے بعد آپ اپنی سکول کے وردو ٹیچر سے واتس اپ کے ذریعے کریکشن کرا سکتے ہیں یا آپ کے والدین جو گھر میں رہتے ہیں ان سے اپنے کریکشن کروا سکتے ہیں دوسرا ہوم وقت دیکھئے پانچ سابقے اور پانچ لہخے اپنے نسابی کتاب میں سے تلاش کر کے لکھئے یعنی جو لسن ہم نے پڑھا ہے جو سبقہ بھی پڑھا ہے ہم نے اسی میں سے آپ پانچ سابقے پانچ لہخے ڈھونڈ کر ہوم ورک لکھئے اس کا بھی کریکشن کروائیے دیکھئے اسی کے ساتھ یہ کلاس ختم ہوتی ہے اس سبقہ کا باقی حصہ اس سبقہ کا باقی حصہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے مائے مہناز یمائی آپ سے رخصت کی جازت طلب کرتی ہوں مہناز یمائی ہیڈ میسٹرز بی بی ام پی ہائی سکول براڈوی شیوازی نگر بینگلور ففٹی ون انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں بہترین فیصلہ سبقہ کا اگلا حصہ پڑھیں گے اللہ حافظ آپ پڑھتے رہیے سبق پڑھنے کی کوشش کی دیئے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے موسیقی